تو بھائیو اس ویڈیو کے اندر اپنا پر بات کریں گے جو آج کے دن ورلڈ کپ کا یہاں پر سیکنڈ مقابلہ ہوگا جو کھلا جائے گا بانگلہ دیس وومن اور انگلینڈ وومن کے بیچ میں مقابلہ جو ہے سٹارٹ ہوگا سام کو سالے سات بجے اور میں جو ہے سیم وینیو پر کھلا جائے گا جہاں پر ابھی آسٹریلیا اور یہاں پر جو ہے نا سرلنکا کا میچ چل رہا ہے وہی پر یہ میچ ہونے والا ہے تو پوری جان کریں آپ کو ویڈیو میں دوں گا بس لاس تک بنے رہے نا ایمپورٹنٹ چیز کہا ہے کہ اگر آپ نے اب تک ٹیلیگرام چنو کو جو نہیں کہا تو کر لو کی لاسٹ مومنٹ اپ ڈیٹ یہی پر ملے گی جیسے ان کا بیٹنگ اوڑا فائنل ٹیم جو بھی رہی گی وہ ٹیلیگرام چنے پر ہی ملے گی ٹیلیگرام چنے کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور کمنٹ سیکشن کے اندر پہلے کمنٹ میں ٹیلیگرام چنے کا لنک آپ کو ٹاپ پر مل جائے گا تو دونوں جگہ اسے جا کر آپ بہت آسانی کے ساتھ ٹیلیگرام چنوں کو جوین کر سکتے ہو بات کریں یہاں پر دیکھو پچھ ریپورٹ کی دونوں ٹیموں کے بچ میں تین مقابلے ہوئے اور تینوں کے تینوں انگلینڈ نے جیتے ہیں تو ہیڈ پر میں انگلینڈ کا پڑھڑا کافی زیادہ بھاری ہے اس وینیو پر دیکھو دو مقابلے ہو چکے دونوں کے دونوں بیٹنگ فرس کے نوائل ٹیم نے جیتے ہیں اور جو دو مقابلے یہاں پر ہوئی اس میں اگر آپ دیکھو گے فرس سکور ایک سو بیس ایک سو چالیس کے بیچ میں آپ پر بنتا ہے اب دیکھو پہلے بات کر لیتے ہیں ٹیم بانگلدیس کی ان کا ایک میچ ہو چکا ہے اس میچ میں ان کی طرف سے اپن کیا مرشیدہ خاتون شتی رانی شوبان موسترے تاجہ نہر یہاں سے نگارہ سلطان شورنہ اکتر ریتو مونی فہیما خاتون ربیہ خان نائدہ اکتر مروف اکتر تو یہ ان کی ٹیم کا لاسٹ میچ کے اندر پلائنگ لے ہوں تھا with the batting order سٹیٹس کی بات کریں گے ٹیم لاسٹ میچ جیت کے آ رہی ہے اسکوٹلینڈ کی خلاب مرشیدہ خاتون نے اس میچ میں 12 رن کیے تھے مرشیدہ خاتون ہیٹویڈ کھیلی نہیں ہے کریئر میں 49 میچ میں 922 ہے بیٹنگ فرس میں ٹرائی کر سکتے ہو ستی رانی نے 29 رن کیے یہ بھی ہیٹویڈ نہیں کے لیے کریئر میں 6 میچ میں 89 ہیں شوبان موسترے 36 رن کیے تھے کریئر میں 38 میں 34 ہے تاز نہر جیرو رن کیا نگارہ سلطان 18 رن کیے اور ہیٹویڈ میں دو میچ میں 35 ہے اور یہ ایک ایمپورٹنٹ پک آپ کے لیے رہیں گے ریزن میں اگر آپ کو بتاؤں تو کیونکہ دوسری جو پکے ایمی جونس ہے جو کی تھوڑی نیچے بیٹنگ کریں گے شوڑناک تر پانچ رن کی ایک اور ڈالا وکیٹ لیس تھی یہاں پر ان کے نام اگر آپ یہاں پر دیکھو گے نا تو ان کے نام یہاں پر اگر بات کروں میں تو دیکھو یہاں پر ایک میچ میں پانچ رن جیرو وکیٹ ہے جو کی لاسٹ میچ کا ریکوڈ ہے وینڈیو پر اور کریئر میں 26 میچ میں 253 وکیٹ ہے تو یہاں سے صرف نگارہ سلطان کو میں رکھنے والا ہوں اب آپ چاہتے ہیں ان کے اور بیٹر بھی ٹرائی کر سکتے ہو اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن میں کوئی تھوڑے سے رسکتی لگ رہا ہے کیونکہ سامنے والی ٹیم سٹرونگ اس وجہ سے میں پک نہیں کر رہا جو حال آج لنکا کا ہوئے نا وہی حال ان کا بھی ہو سکتا ہے یہ چیز آپ دھیا میں رکھ کے چلے گا اس وجہ سے ریتو مونی پانچ رن کی دو وکیٹ تھے لیکن یہ آپ کے لئے صرف تب ہی کام آئے گی جب ان کی ٹیم پہلے بولنگ کرے فہیما خاتون دس رن ایک وکیٹ ہے یہاں پر ربیہ خان ایک رن ایک وکیٹ ہے نئید اکتر کے نام ایک وکیٹ ہے اور یہ اچھی بولر ہے اور مروف اکتر کے نام بھی ایک وکیٹ ہے تو یہاں سے جو مین سپنر ہے وہ نئید اکتر ہے جس کو اب ٹیم میں ضرور رکھنا اور اس کے علاوہ فہیما خاتون کو بھی میں ٹیم میں ضرور رکھوں گا باقی ریتو مونی کو میں تب رکھوں گا جب آنگلہ دیس پہلے بولنگ کرے باقی ان کے بنچ کے پلیئر ہیں اگر کوئی کھیلتا ہے تو سٹارٹنگ اوور ڈالیں نئید اکتر یہاں سے مروف اکتر فہیما خاتون ڈیتھ کے اندر آئی تھی مروف اکتر نئید اکتر رابیہ اور ریتو مونی یہاں پر ڈیتھ کے اندر بولنگ کروانے آئی تھی اب بات کریں انگلینڈ مومن کی ٹیم کی تو دیکھو انگلینڈ مومن کی جو ٹیم ہے نا ان کی ٹیم کی طرح سے اوپن کرتی ہے ڈینی ویارٹ، میاں باؤچر، فیراتی الیکسی کیپسی، نیسیور برنٹ، ہیدر نائٹ، ایمی جونز، سوپی ایکلشٹن، فریہ کیم، چارلی دین، شارا گلین اور لورین بیل تو یہ ان کی ٹیم کا لاز مچ کے اندر ملپ یہ ان کی ٹیم کا بیٹنگ اوٹر رہ سکتا ہے میاں باؤچر اگر اوپن کرتی تو بلکل رکھنا، کریئر میں 35 مچ میں 538 رن ہے، ریسینڈ فرم 16-0-10-17-12 کیپسی دیکھو بیٹنگ کے ساتھ آپ کو تھوڑی بہت بولنگ بھی دے گی کریئر میں 34 مچ میں 635 وگڑ ہے، ریسینڈ فرم 13-10-30-0-4-3-3 نیسیور برنٹ، ہیڈر میں 3 مچ میں 74 وگڑ ہے، بہت شاندار پلیئر ہے اور اب یہ پوری پوری بولنگ بھی یہاں پر کروا رہی ہے تو اور بھی امپورٹنٹ آپ کے لئے پھر یہ بن جاتی ہے، ان کے نام اگر آپ یہاں پر دیکھو گے نا، تو دیکھو، یہاں پر دیکھو 34-2 وگڑ 0-0-12-1 وگڑ 31، یہ ان کا ریسینڈ فرم ہے، نیکس اوپ لیر ہے، ہیڈر نائٹ ہے، ہیڈ پرڈ میں 3 مچ میں 30 رن، 0 وگڑ ہے، 43-36-24-57 ان کا ریسینڈ فرم ہے، لیکن یہ زیادہ ایمپورٹنٹ رہنگی جب ان کی ٹیم پہلے بولنگ کرے، ادروایز اتنا عمل بیٹنگ کرے، کیونکہ اتنی بیٹنگ ان کی آئی گی نہیں ہے، اگر ان کی ٹیم نے بعد میں بیٹنگ کی، ایمی جانس ایک مچ میں 28، ان کا بھی سیم دکھت ہے، نیچے بیٹنگ کریں گی، تو یہاں سے ایمپورٹنٹ ہے، ڈینی ویارٹ، میاں باؤشر، لائے سی کیپسی اور نیچ سیور برینڈ، اسپیشلی یہ دونوں پلیئر تو آپ بلکل مس مت کرنا، باقی جو نیکس پلیئر ہیں، یہاں پاس صوفی اکلشٹن بھائی، سی بی سی کی چوئیز رہیں گی، ہیڈ ٹو ایڈ میں ایک مچ میں ایک وگڑ ہے، ریسینڈ فرم 26-0 وگڑ، ایک-0 وگڑ، 6-1 وگڑ، 0-1 وگڑ ہے، فریہ کیمپ دیکھ سکتے ہو رینڈ فرم، سیور بھائی، د ایک وگڑ آتا ہے، 6-0 وگڑ، دو بھائی، آتی، دو بھائی، دو بھائی، شو اوiot لارن بیل اور چارلی ڈین یہ چاروں پلیئر آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے باقی بینچ پر جو پلیئر ہیں ان میں دیکھو ڈنکلی ہیں لنسی سمیت دینیل گیبسن بیسیت کوئی کھیلتا ہے تو سٹرٹس میں نے سب کے دیئے ہوئے ہیں ان کی طرف سے سٹارٹنگ آلنے چاہیے لارن بیل سوفی اکلسٹین چارلی ڈین اور ڈیتھ کے اندر یہاں پر آنے چاہیے نیسیور برینٹ لارن بیل اور سوفی اکلسٹین یہاں پر ڈیتھ کے اندر آنے چاہیے آپ دیکھو اینالیسس والا بار تو ہو چکا ہے کمپیٹ آپ چلیں گے ڈیمو ٹیم کی طرف اس سے پہلے ٹیلی گرام چنل سے جھوڑنا ضروری ہے ٹیلی گرام چنل کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور کمنٹ سیکسن کے اندر پہلے کمنٹ میں ٹیلی گرام چنل کا لنک ٹاپ پر پین کیا وہ آپ کو مل جائے گا فیلال کے لیے ڈیمو ٹیم میں میں نے ویکٹ کیپنگ سکس سے رہا ہے نگارہ سلطان ڈینی بیارٹ میان باوشر نیچ سیور برینٹ لائسی کیپسی فہیما خاتون سوفی اکلسٹن نایدہ اکتر سارا گرین چارلی دین لورن بیل کیاپٹر میری نیچ سیور برینٹ وویس کیپٹن سوفی اکلسٹن باقی فائنل ٹیم ملے گی ٹیلی گرام پہ لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ویڈیو لاسط دہنے کے لیے دھنیواد